اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیا ہم اس کی عیادت کے لئے جا سکتے ہیں تو اس سوال سے متعلق امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اور اسی طرح امام ابو دعوت رحمہ اللہ نے اپنے سنان ابو دعوت میں روایت نقل کی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کے لئے جانا جائز ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو روایت نقل کی ہے اس کے راوی انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہیں اور حدیث نمبر ہے 1356 انس ابن مالک رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی لڑکا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے جب اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سرحانے بیٹھ گئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرہانے بیٹھ کر کے اس سے کہا اسلم اسلام قبول کر لے اس یہودی لڑکے سے آف صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اسلام قبول کر لے چونکہ اس مجلس کے اندر اس کے والدین بھی موجود تھے جب اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اسلام قبول کر لے تو وہ تھوڑا سا پریشان ہو گیا اور اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا اپنے باپ کی طرف دیکھنے لگا تو اس کے باپ نے کہا کیا دیکھتے ہو باپ نے کہا بیٹے کیا دیکھ رہے ہو یہ اب القاسم جو کہہ رہے ہیں اس کو قبول کر لو ان کی اطاعت کرو ان کی بات مان لو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا جب اس نے اسلام قبول کر لیا کلم شہدت کا اقرار کر لیا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا آپ نے فرمایا الحمدللہ اللہ انقذه من النار ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس غلام کو جو یہودی غلام تھا یہودی لڑکا تھا اس کو اللہ تعالی نے جہنم سے بچا لیا جہنم سے نجات دے دی تو اس حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس مسئلے کو ثابت کیا ہے کہ غیر مسلم کی عیادت کر سکتے ہیں حدیث نمبر پانچ ہزار چھ ستاون نمبر کی روایت ہے اور پانچ ہزار چھ ستاون نمبر میں جو روایت ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصر طور پر دو واقعات کا تذکرہ کیا ہے ایک تو اس لڑکے کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ یہ غلام تھا لڑکا ایک یہودی غلام تھا یہودی لڑکا تھا اللہ کی نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی اور اس کو اسلام کی دعوت دی اسلام قبول کر لیا افاظ سے پہلے دوسرا جو واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ نے مختصرن ذکر کیا ہے اس روایت میں وہ ابو طالب کا واقعہ ہے آپ کے چچا ابو طالب کا واقعہ وہاں بھی اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور بار بار آپ اپنے چتا کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے اور ابو جہل وغیرہ ان کو اکسا رہے تھے کہ اسلام قبول نہیں کرنا اور جو ہے باب دادا کی دن نہیں چھوڑنا اور اس حدیث سے دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ ثابت کیا ہے اگر کوئی بچہ مسلمان ہو جائے کم عمری میں اسلام قبول کر لے اور اس کے بعد اس کی افات ہو جائے تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی ہاں پڑھی جائے گی کیونکہ مسلمان ہو گیا ہو یہ دوسرا مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث سے ثابت کیا اس حدیث سے تیسری باتیں معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کے عیادت کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے اس کا بھی پتا چلتا ہے کہ اگر ہم کسی غیر مسلم کے پاس اس کی عیادت کیلئے جائیں تو اس کے صرحانے بیٹھیں یہ عیادت کا طریقہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عملی طور سے آپ اس کے صرحانے بیٹھ گئے صرحانے بیٹھ کر اس کو تسلی دیں کہ یہ بیماری اللہ دور کرے گا یہ بیماری اللہ رب العالمین ختم کرے گا تم کو شفا دے گا اس کے علاوہ اس کے لئے شفایابی کی دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں شفای کاملہ اور آجلہ نصیب فرمائے اس کے علاوہ ہمیں اس کی ہدایت کے لئے بھی دعا کرنی چاہیے ہدایت کے لئے دعا کرنی چاہیے اسی طرح ہمیں اس غیر مسلم مریض کو اسلام کی طرف دعوت بھی دینا چاہیے کہ اسلام قبول کر لو ابھی بھی اگر توبہ کر لو اسلام قبول کر لو اللہ قبول کر لے گا تمہاری اسلام کو تو اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرما دے گا تو عیادت کے لئے جائیں تو سرحانے بیٹھیں اس کو تسلی دیں اس کے لئے شفا کی دعا کریں اس کے لئے ہدایت کی دعا کریں اور اس کو اسلام کی دعوت دیں توحید قبول کرنے کی دعوت دے تاکہ وہ اسلام قبول اگر کر لیا موت کا فرشتہ بھی نہیں آیا ہے اسلام اس کا قبول ہو گیا اللہ کے ہاں تو جہنم سے بچ جائے گا چوتھی بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ہمیں اپنے غلاموں اور لوڈیوں یا نوکروں یا اپنے پاس کام کرنے والوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہنا چاہیے اسلام کی تعلیم دیتے رہنا چاہیے یہ نہیں کہ ہم ان سے کام لے رہے ہیں مزدوری کرا رہے ہیں لیکن ان کو اسلام کی باتیں نہیں بتا رہے ہیں اسلام کی دعوت نہیں دے رہے ہیں اسلام کے بارے میں ان کو اچھی باتیں نہیں سکھا رہے ہیں آپ غور کیجئے اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھ کر کے نہیں بتایا اس کو اس بچے سے کیا کہا اسلم اسلام قبول کر لے اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ بتایا کلمہ کی بارے میں اس کو تلقین کی اس سے پہلے بھی آپ نے اس کو دعوت دی ہوگی اس کی اچھی تربیت کی جیسے اسلم کہا اپنے باپ کی طرف دیکھا باپ نے کہا مان لو اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے بارے میں اپنے پاس جو آس پاس رہنے والے کام کرنے والے ان کو بھی بتاتے رہنا چاہئے ہماری ذمہ داری ہے دور نہیں جا سکتے کہیں اور نہیں جا سکتے لیکن وہ ہمارے پاس رہتے ہیں ہمیں ان کی دعوت کے لئے وقت نکالنا چاہئے اسی طرح سے پانچویں بات اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ بہت سارے لوگ ہیں اس دنیا میں جو اسلام کو اچھی طرح سمجھتے ہیں توحید کو اچھی طرح سمجھتے ہیں ان کو یقین بھی ہے کہ یہ دین دین اسلام دین برحق دین دین اسلام سچا دین ہے لیکن سماج کے در سے خاندان اور قبیلے کے در سے وہ اسلام کا اقرار نہیں کرتے اسلام کو قبول نہیں کرتے آپ نے دیکھا اس حدیث کے اندر وہ بچہ باپ کی طرف دیکھنے لگا کہ اببہ ناراض نہ ہو جائیں اببہ کچھ اور نہ کہیں ایسے کتنے لوگ ہمارے درمیان ہیں جو توحید کو سمجھتے ہیں سنت کو سمجھتے ہیں دین حق کو سمجھتے ہیں لیکن قبول کیوں نہیں کرتے لوگ کیا کہیں گے وہ خوف ہوتا ہے اور جس دن وہ خوف ختم ہو جاتا ہے بندہ اسلام قبول کر لیتا ہے اور توحید کو قبول کر لیتا ہے سنتوں کو قبول کر لیتا ہے یہ خوف اور ڈر انسان کو حق قبول کرنے سے روکے رہتا ہے اور آخری بات یہ معلوم ہوئی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے آخری بات کی معلوم ہوئی اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے ایک غیر مسلم اسی نبی سال کا بونہ بھی ہے اگر موت کا فرشتہ آنے سے پہلے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اسلام قبول کر لیا اور پانچ منٹ کے بعد وہ دنیا سے رخصت ہو گیا تو بھی انشاءاللہ اس کی بخشی سو جائے گی حدیث کی روشنی میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول کرتا رہتا ہے جب تک جانکنی کا وقت شروع نہیں ہوا آپ کو کیا بتا کی جانکنی کا وقت شروع ہو گیا ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اسلام قبول کر لیا ہو اس کے دو دن کے بعد اس کی افات ہو جائے چار دن کے بعد افات ہو جائے اور اس نے کلمے کے اقرار کر لیا یا کلمے کے اقرار کے دس منٹ کے بعد موت کا فرشتہ آئے اس کا توبہ کا دروازہ کھلا ہو بھی دس منٹ کے بعد بند ہونے والا ہو تو کتنی بڑی نعمت اس کے لیے ہے آپ کی تھوڑی سی محنت اور کوشش اور آپ کی دعوت کے دریا وہ آدمی جہنم سے اگر بچ جائے گا تو کتنی بڑی نیکی کا کام ہے اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم توہ مسلمانوں کو اپنے دل میں اسلام کی دعوت کا جذبہ پیدا کرنے کی توفیق ادا فرما اسلام کی تعلیم کو عام کرنے کی توفیق ادا فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیف فرما آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرا